اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں اور میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک تھا خوش باش اور اپنے گھروں میں آباد رکھے تو پھر دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو بچوں کی چل رہی ہیں چھٹیاں میں نے کئی ہر دفعہ ہی ویسے میں ذکر کرتی ہوں تو میں صبح جانے سے پہلے بلکہ رات کو میں نے ارم سے کہا تھا کہ میرے آنے تک آپ لوگ ایک تو اٹھے ہوئے ہو اپنے کمروں کی صفائی کی ہوئی ہو اور دوسرا نیچے کچھن میں میرے آنے تک آپ نے اوملیٹ کی ساری چیزیں تیار کر کے رکھنی ہے کیونکہ پچھلے دنوں اس نے اوملیٹ بنایا تھا وہ بہت مزے کا بنا تھا میں کہہ رہی تھی ارم میرا دلکار ہے جیسا اس دن آپ نے اومل روٹی نہیں اس کے لئے روٹی تو اوملیٹ کا امیزہ جو ہے نا وہ مجھے نہ بنانا پڑے میرے آنے تک آپ نے ریڈی رکھنا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ اس نے الارم لگا کے سویا تھا ایکسٹرہ مجھے اس نے بعد میں بتایا کہہ تھا ماما جی میں نو بجے ہی اٹھ گیا تھا کمرے کی پہ میں نے صفائی کی ہے بیٹ بگرہ ہاتھ چیز ٹھیک کر دیا اوپر میں نے کپڑے خوشکونے کے لئے ڈالے ہوئے تھے جس کمرے میں ہمارے ہیٹر ہائی سنگ مغیرہ ہوتا ادھر کپڑے خوشکون کے لئے ڈالے ہوئے تھے وہ بھی ان دونوں بھائیوں نے اوپر سے اتار کے انہیں تیہ کر کے اور علماریوں میں رکھتے ہوئے تھے اور میرے آنے تک یہ امیزہ ریڈی کیا ہوا تھا میں نے اتنی ماشاءاللہ سے دعائیں دی ہیں اور بڑی مجھے خوشی میں نے کہا چلو آدھے سے زیادہ میرا کام آپ نے میرے آنے تک ختم کیا ہوا ہے اب یہ چائے بن رہی ہے دودھ پتی میں نے بنانی ہے بچے آج کل پی رہے ہیں اوملیٹ کا امیزہ ارم نے جو بنا کر رکھا ہوا تھا وہ اور اپنے لئے ارم کے لئے اور ان کے لئے نا میں نے پراتھا بنایا ہے وہ میں بنا رہی ہوں اور یہ سینڈوچز بن رہے ہیں اسد نے پراتھا نہیں کھانا اور سمی ماشاءاللہ اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنے لئے کان فلیکس کا ناشتہ اس نے میرے آنے تک کر لیا ہوا تھا اس نے پتا تھا کہ ممہ نے آکر زبردستی کہنا ہے کہ جو بنا ہے جو پراتھا شہر تھا آپ بھی پراتھا کھاؤ گے تو وہ بڑا باغی ہے ویسے اس نے میرے آنے تک کان کان فلیکس وغیرہ کھا کہ میں نے ناشتہ کر لیا ہوا ہے تو یہ اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں یہ ناشتے کا ٹائم تھا ناشتے کا ٹائم تو خیر نہیں تھا ساڑھے بارہ ایک بجے کا ٹائم تھا لیکن میں جب جاب سے واپس ہوں تو پھر یہ اسی ٹائم ہمارا ناشتہ ہوتا ہے اگر بچوں کے چھوٹیاں وغیرہ ہونا تو پھر ہمیں کٹھے ہی ناشتہ کرتے ہیں تو میں نے اپنی شرٹ کی یہ جب پیچھے دو کلپ گزرے ہیں میں ایک گلا بنانا تھا وہ بنا ل یہ شرٹ میں نے شروع کی سٹچ کی تھی پھر وہ دھیڑی ہے اب پھر اس کا نیسرے سے میں گلا بنانا رہی ہوں میں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی وہ مشین میں ہے میں نے دھونے کے لیے رکھی بھی ہے تو اس لیے بھی میں آپ کو لوگ کو دکھا نہیں سکی یہ ابھی میں نے جو کلپ گزرے ہیں پیچھے باہر پوسٹ کی گاڑی آئی تھی مجھے لگ گیا تھا کہ کنزا نے کچھ آرڈر کیا ہوا ہے تو پھر وہ میں نے پیکٹ رسیب کیا ہے اور میں نے اسے ویسے تجہسوں سے کیا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز بھولی بھولی سی چیز ہے کنزا نے کچھ آرڈر کیا ہوا ہے یہ کیا تو میں اس ٹیم آئے بھی ہوں ہم لوگ آئے میں ہیں رولا پہ رولا ادھر ہم لوگوں سے کافی فاصلے پہ ہے بہت فاصلہ ہوتا ہے تو نہیں بیس کمنٹ کا ہے ڈسٹنس تو پچھلے دنوں نا یہ ہمارے ایریے کا جو نزدیک ترین رولا تھا یہ بند تھا اس کے جل گیا تھا یہ کسی وجہ سے کیا ہوا تھ تھا ادھر یہ ساری بللنگی چل گئی تھی تو انہوں نے پھر سے نہیں سیرے سے سارا کچھ بنایا ہے رینیو اس کو کیا ہے تو یہ پچھلے دنوں کھل تو کافی عرصے کی گئی ہے لیکن میرا ادھر چکر نہیں لگا اس مارکٹ کا تو آج میں آئی بھی ہوں مجھے چاہیے تھے اوپر سمی کو بھی جیسے کنزا نے سٹینڈ اپنے کمرے میں رکھیا ہے نا آج کل تو سمی کے لیے پلینے تھے اور ایک دو اور چیزیں دیکھنے تھیں کنزا کو اپنے کمرے کے لیے نا ب� کافی عرصے سے تو تب میں نے اسے کہا تھا کہ آن لائن مانگوہ آ لے آن لائن کے چکر مجھے یہ تھا کہ یہ ماشاءاللہ خود ہی کر لے گی کر کر آ لے گی اپنا آن لائن مانگوہ آ لے گی لیکن وہ دیکھتی رہتی ہے لیکن ابھی تک اس نے آرڈر نہیں کیا تو ایسے ہی ہم لوگوں نے سوچا ہے میں اور یہ فارغ تھے ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو ادھر رولا کا چکر لگا کے آتے ہیں پچھلے دنوں جو ویر بھنگ آئی تھی نا اس میں بھی تھا کہ جو اچھے اچھ میرر تھے بڑے والے انہوں نے کافی ریڈیوز کر کے لگائے میں ہیں تو وہ ہم لوگ دیکھنے کے لیے آئے میں ہیں اور اس کے علاوہ سمی کے کمرے کے لیے سٹینڈ لینا تھا اور ایک چھوٹا سا کارپیٹ بھی اس کے کمرے کے لیے لینا تھا موسیقی موسیقی اچھا ہم لوگ کافی عرصے کے بعد اس مارکٹ میں گئے تھے اور دوسرا یہ کہ یہ پھر سے رینوویان ہوا ہے تو کافی پولٹ پولٹ چیزیں انہوں نے ادھر ادھر رکھی میں تھی کوئی سمجھ نہیں آرہی تھی کونسی چیز کہاں پڑھئی ہے پہلے میرا دماغ میں ایک سیٹ اپ تھا رولا پہ جائیں گے فلانچز فلان جگہ ہے دیکھنے اور لے لینے نہیں ہیں لیکن کافی ہمیں گھوم پھر کے تو یہ چیزیں لینے پڑی ہیں تو سیدھے ہی ہم لوگ اوپر آئے ہیں اس کے کمرے میں سوری سمی کے کمرے میں اور اس نے ابھی تک شیٹر نہیں اٹھایا ہوئے تھے کمرے کے تو اسے میرے سڈان بھی پڑھی ہے اور یہ فوٹو میں آپ لوگ کو اس کی دکھا رہی ہوں اس نے نا یہ تب میرا بارہ تیرہ سال کا تھا کسی شادی بھی ہم لوگ گئے تھے تو یہ سوٹ بوٹ پہنا ہوا تھا تو اس نے ایسے عجیب سی شکل بنا کے تو فوٹو بنائی ہے اور اس فوٹو سے اس کے ایک دوست نے یہ اس کا پینسل سے یہ سکیچ بنایا ہوا ہے اور یہ جو کنسٹ کے پیریرڈ میں اس نے یہ بنایا تھا کوئی ان کا پروجیکٹ ہے ایسے مختلف شکلیں بنانے مختلف ٹائپ کی شکلوں کو ڈرہ کرنا اور اس کے جس فرنڈ نے یہ بنائی تھی اسے اس پیریرڈ میں اس پکچر کے اوپر اسے اے پلس ملا ہوا ہے نا یعنی آئنس 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 لیا تھا اس نے آئنس پلوس لیا تھا اتنی اچھی اس نے اتنی پرفیکٹ اس نے کاپی کی تھی تو یہ اس نے سمی کو یہ بڑی پسند ہی ہے اپنی یہ فوٹو اس نے پھر بڑی کرا کے تو اپنے کمرے میں لگائی ہوئی ہے تو یہ ہے وہ ٹائپش جو کارپٹ جو ہم لوگوں نے لیا تھا سمی کے کمرے کے لیے تھوڑا میں نے بڑا لیا تھا سمی کے پاس اوپر کے لیے یہ اپنا یعنی ایک ہی کمرہ جو ہے پورے کا پورا اس کے پاس ہے ایک کارنر پر اس کا بیڈ لگاوا ہے ایک پر اس کی وہ رائٹنگ ٹیبل ہے اور کافی ساری درمیان میں کھلی جگہ تھی تو ادھر یہ پھر تھوڑا بڑا ٹائپش چاہیے تھا ہمیں ہم لوگوں نے پھر وہ لے لیا اور یہ سٹینڈ اس نے اب لگانا ہے اس کا کمرہ اوپر ہے سب سے اوپر یعنی تیسری منزل پر ہے اس کا اور ایک بڑا سا ڈاخ بورڈ ہے اور یہ کافی کھلا ہے اس کے لیے یہ کلے کے لیے یہ کافی اچھا اور بڑا کمرہ ہے اس کے پاس تو یہی میں سے کہہ رہی تھی کہ اس اچھی طرح سے آپ اگر مینج کرو تو کافی چیزیں ادھر ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں اور یہ پھر اب یہ خود ہی جوڑ لے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج کھانے میں میں کیا بنا ہوں تو ایزی اور سب سے آسان ترین جو ہوتا ہے نا یہی ہوتا ہے کہ کوئی دال چابل بندہ بنا لے تو پھر میں نے فٹا فٹ یہ تھوڑے سے ثابت مصر نکال لے ہیں بیسمنٹ سے لے کے آئی ہوں اور اسے اب میں نے پکانے کے لیے رکھ دیا ہے مرچ مسال نمک بغیرہ ڈال کے میں نے لیسن کو اٹھا ہے اور ادھرک اور اس کو میں نے اس کے اندر ڈال کے تو اسے اب پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور ساتھ میں میں تھوڑے سے چابل پائل کروں گی یہ بڑے آسان سا کام ہوتا ہے نا ویسے دال چابل بنانا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ثابت مصر اور چابل ہے نا ابلے ویڈ چابل وہ ہماری گھر میں ساری کھا لیتے ہیں سبھی کی پسندیدہ ہے خاص کر ہماری کنزہ تو یہ جو چھنیاں بھر بھر کے یہ مصر کے دال کھاتی ہے اسے بہت پسند ہے چابل نہیں لے گی وہ لیکن خاص اور ارہم بھی دال کے ساتھ انہوں نے چھنی بھر کے بھی شک وہ دے دیں اسے تو وہ اس نیرام سے کھا لی نہیں ہے چابل نہیں ایسے سوپ وہ کھا لیتے ہیں تو کھانا میرا ریڈی ہو گیا تھا اور اب میں نے اس کے ساتھ تھوڑے سے جو سیلڈ ہے یہ میں نے اس سے بنوائے اور میں نے ٹیبل لگا دی ہے ہمارے گھر میں بچے ہی ٹیچ ٹیکن وغیرہ کرتے ہیں چیزیں وہی اٹھاتے ہیں اور پلیٹیں وغیرہ وہی رکھتے ہیں اور جو پڑی ہیں وہی یوز ہوتی ہیں اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہوئے مجھے خود کو بھی کچھ ہوتا ہے کہ ایک انہوں نے وائٹ رکھ دی ہے ایک ریڈ رکھ دی ہے لیکن اگر میں یہ سوچ میں پڑ جاؤں نا کہ ہر چیز پرفیکٹ کروں ہر چیز آن لیش رکھوں یا سارا کچھ تو وہ میرے لئے تھوڑا مشکل ہو جائے گا ایک بند یعنی میں اگر خود کرنا ہو تو میں کر لوں لیکن اگر میں نے بچوں سے کام کروانے تو پھر وہ جیسے کرتے ہیں میں ان کو ویسے ہی کرنے دیتی ہوں تو اب آ جائیں وہ پیکٹ کی طرف جو دوپیر میں نے مصول کیا تھا تو کنزہ تھی کام پہ گئی بھی اور اب آئی ہے تو اس نے اب کھولا ہے تو یہ ہیں وہ چیزیں جو اس نے آرڈر کی ہوئی تھی شین سے اس نے منگوائی ہے شین سے یہ ہینڈی ہیلے ہے کور ہے اس کے موبائل کا اور جیکٹ اس نے کوئی منگوائی بھی تھی اور اس کے علاوہ ایک دو شرٹس تھی اسی لئے مجھے وہ پیکٹ تھوڑا بڑا سا لگ رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کس کے اندر کیا کیا ہے نہ ہی مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا آرڈر کرتی رہتی ہے لیکن خیر میں نے ویسے کبھی انکیزہ کمانا بھی نہیں کیا مجھے ایسے لگتا ہے کہ بیٹیوں محباب کے گھر میں انہیں عیاشی کرنی چاہیے جو ان کا دل کرتا ہے وہ کریں ایک لیمٹ میں رہ کے جو بچوں کو بھی خیر پتا ہوتا ہے ہم نے بچپن سے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ ان بچوں کو پتا ہے کہ کس چیز کی نیجازت ہے کس کی نہیں ہے اور آوٹ آف لیمٹ نہیں یہ ہوتے لیکن ایک گرنزے میں رہ کے ماشاءاللہ سے جو یہ منگواتی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے اور یہ لائٹیں اس نے اپنے خیر بیٹ کے اوپر لگانے کے لئے منگوائی ہیں پہلے بھی اس نے لگائی ہوئی تھی وہ پسلے دنوں خراب ہو گئی ہیں لیکن کسی دن شام کو میں دکھاؤں گی اس کا کمرہ آپ کو کس طرح کی اس نے یہ لائٹیں لگائی ہیں اور یہ ہے وہ جیکٹ جو اس نے منگوائی تھی تو اس کے ساتھ پھر آپ لوگ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ